باگ گھر کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے لیکن مالی وہ شخص ہے جو اس خوبصورت حصے کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے اب جان ٹیکنالوجی ہر شعبے کو مدد فرام کر رہی ہے ایسے میں مالی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے چلیں ملتے ہیں اس مالی سے اور دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی ان کی مدد کیسے کر رہی ہے گاڑیوں کو ہم آمد و رافتر سیرو تفری کے لیے استعمال تو کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی نے گاڑیوں کا ایک منفرد استعمال نکال لیا ہے جی ہاں یہ مالی بابا یہاں پر اپنی گاڑی کو اس لون کی گھاس کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب وہ کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ تو ہمیں ان سے بات کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا چلیں چل کے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بابا جی بابا علیکم سلام کیسے ہیں آپ جانب خریر آپ سب سے بہلے تو مجھے بتائیں جب میں ٹریکٹر کا نام سنتی تو میرے مائن میں تو جو بڑے بڑے خیت آتے ہیں گاؤں آتے ہیں تو اب شہر میں ٹریکٹر آگے یہ کیا ہے یہ ہمارے جو باگارب کا جو میک ہے اس میں یہ پانچ چھے یو ٹریکٹر آئے میں اچھا یہ صرف گھانس کرتے ہیں اس کے اندر جو اور بھی اپارا کے ہمارے ان میں بھی یہ گھانس کرتے ہیں مطلب پورے شہر میں پانچ ٹریکٹر ہیں جو استعمال ہوتے ہیں یہ پانچ چھے کا گھانہستعمال وقت ہے یہ آپ کا گھانے تو کب سے استعمال کر رہا ہے یہ میرے ہوتے 5 سالت آئےολے علیہے ہسے پانچ چھی بڑے 100 سب سے پانچ سال پہلے ہوسے صرف گھانے کا گھانے کے لئے پرس کے بعد منن اگر چھے کو مشہورت کا بھی ایک سیاہ تر papود جو پانچھی جو روز کرتا تھا اس نے دبل محینہ دبل محینہ لگتا تھا اس میں کےچھی میں محینہ ہوتی ہے ایک آدمی کا کام ہوتا ہے کےچھی میں اس میں دو آدمی ہوتے ہیں اچھا ویسے تو آپ نے مجھے داتی آپ اس ملی ٹریکٹر کو استعمال کرتے ہیں گھاس کاٹنے کیا کبھی بچوں کو سیر پہلے کے گئے ہیں بچوں کو کہاں یہ بیٹھیں گے اور یہ روڈ کے مطلب کا بھی نہیں ہے اس کے اندر کام ہے اس کے اندر اگر ایسے لوز ہیں کہ گاڑی کوئی بڑاور میں ہے تو لگ جائے لیکن یہ تو اس لیے ہوگا کہ آپ پانچ سال سے اسی ایک گاڑی کو استعمال کریں اگر آج آپ کو ایک نیا مینی ٹریکٹر مل جائے تو آپ تو آرام سے بچوں کو کمانے لگے جائیں دکھا لیں کہ بچوں کو بچوں میں لے کے گئے تھے پہلے پہلے جو لے گیا ایک دو مرتا کہاں لے گئے گئے لیکن اس پہ تو ایک ہی اس پہ لے گئے ایک آدمی یہاں بھی جاتا ہے اچھا لیں تک کہ سب چلے جاتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے